نصراللہ خان درشق صاحب جی جی آپ کو بھی موقع دیں گے موقع دیں گے ایک دفعہ آپ کو دیں گے موقع جی جی نصراللہ خان بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر جناب سپیکر کر رہا ہوں جی کر رہا ہوں اس کے بعد جی جناب سپیکر جناب سپیکر میں آپ کا دلی مشکور ہوں کہ آپ نے مہربانی فرمائی ہے اور مجھے ٹائم انعیت فرمایا ہے جناب والا میں سب سے پہلے تو آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ آج کویسٹن آور نہیں ہوا ہے یہ بہت ہی امپارٹنڈ کویسٹنز تھے امور خارجہ کے تھے بین و سبائی منسٹری کے تھے تجارت اور ٹیکسٹائل کے تھے اور سائل پاکستانیز کے تھے ایک پروسیجر ہے رولز آف بزنس میں آپ کو کویسٹن آور ضرور ہر قیمت پر کرنا چاہیے جناب لیڈر آف پوزیشن کا استحقاق اپنی جگہ پر لیکن ہاؤس کا جو بزنس ہے وہ جو مروضیہ اصول ہیں اس کے مطابق چلانا چاہیے اگر آپ نے ان کو ٹائم دیا ہے تو آپ یہ کویسٹن آور آپ مہربانی کر کے اگلی سٹنگ پر اس کو پوستپون کر دے تاکہ جن لوگوں نے اتنی محنت کر کے محکمون نے اور ایمینے سہبان نے کویسٹنز دیا ہیں ان کے کویسٹنز جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائیں اگر مہربانی ہو سکے تو اس پر میں آپ کی رولنگ چاہوں گا کہ اس کو اگلے کسی سٹنگ کے لیے ان کویسٹنز کو آپ مہربانی کر کے اس کی کے لیے آپ اگلا دن مقرر کر دیں اس کے بعد جنابے والا میں جنوبی پنجاب محاذ بننا تھا جس کی بنیاد پر ہم نے الیکشن لڑا تھا اور ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ بقیدہ سیریز آف میٹنگز ہوئی تھی اس کے نتیجے میں ہم نے پھر ان کے ساتھ ایم او یو ان رائٹنگ سائن کیا جس میں انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے جو مطالبات منظور کیے ہمیں بقیدہ انہوں نے حاصل وعدہ اپنے آئین میں ہمارے اس مطالبے کو شامل کیا اور ساتھ یہ بھی کہ ہنڈرڈ ڈیز کے اندر ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی لاحے عمل تیار کریں گے اور اس پر میں مشکور ہوئے ان کا کہ انہوں نے بڑا سنجیدگی سے کام کیا ہے اور اس کام کا آج یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ماشاءاللہ لیڈر آف پہلی دفعہ الیکٹ ہوا تھا یہ میرا نائنت ٹائم میں الیکٹ ہو رہا ہوں تو میں کبھی نہیں بولتا آج بھی میں نے آپ کو اس لیے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ایک اتنا اہم ایشو ہے جس پر ہمارے پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کی بنیاد ہم نے رکھنی ہے خدا کرے کہ ہماری نیت ٹھیک ہو نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ اللہ العزیز یہ صوبہ بن کے رہے گا جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو کہ جناب ظلفکار علی بھٹو صاحب کے دور میں بھی اس پر سنجیدگی سے کام ہوا تھا اور جناب یوسف رضا گلانی صاحب نے بھی اس پر انتہائی سنجیدگی سے کام کیا فرحت اللہ بابور صاحب کی زیر صدارت انہوں نے کمیٹی بنائی انہوں نے بہت کام کیا اور وہ کام نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹ پرسنٹ ہوا ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس جو مطلوبہ اکثریت نہیں تھی ورنہ یہ صوبہ بن جانا تھا جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے میں نہایت عدب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ان کے صوبہ بنانے میں وہ سنجیدہ نہیں تھے وہ سنجیدہ ہوتے تو ان کے پاس ثری فورت مجارٹی تھی اور یہ صوبہ ہنٹیٹ پرسنٹ بن سکتا تھا اور جس طرح کے جناب وزیر خارجہ صاحب نے فرمایا انہوں نے باقیدہ ایک کمیٹی بنائی جناب شہباز شریف صاحب نے رجوانہ صاحب رفیق رجوانہ صاحب کے انڈر اور اس نے پورا فائنل کام کر لیا جب وہ فائنل کام عمل درامت کی سٹیج پہ پہنچا تو اس کو گورنر بنا کے اوپر کیک اپ کر دیا اور وہ کام وہیں کا وہیں پڑا رہا کیونکہ نیت سیکھ نہیں تھی نیت اب بھی اللہ کرے ان کی ٹھیک ہو تو میں سمجھتا اور ان کی نیت ٹھیک نہ ہونی کہ ان کو اس موجودہ الیکشن میں سزا بھی ملی ہے جناب شہباز شریف صاحب ممہند خان سے ہارے ہیں بری طرح ویس لگاری جو ہیں وہ زرتاج بی بی سے ہارے ہیں جنوبی پنجاب نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے اب بھی انہوں نے بد نیتی کی تو جنوبی پنجاب ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا آپ بنائیں کمیشن میں خوش آمدیر کہتا یہ کمیشن بنائیں ہم اس کمیشن کے ساتھ دیں گیا خوبہ بن جائے گا اگر یہ نیک نیتی سے ہمارے ساتھ تلیں اگر یہ سیاست کریں تو پھر اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الہ اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان ان محمد رسول اللہ 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 اکبر اکبر لا الہ اللہ 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 جی سردار نصرلہ خان درشق صاحب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر خدا کرے کہ مسلم لیگ نون کے لیڈر اپوزیشن نے جناب شباز شریف صاحب نے جو آج بات کی ہے خدا کرے کہ وہ نیک نیتی پر مبنی ہو جینورن ہو ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی ساکھ بنانے کی ایک ناکام کوشش نہ ہو میں جنوبی پنجاب کے کوچیئر پرسن کی حیثیت سے جناب بلاول بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہیں میں ان کے نانا مرہوم کا کی کیبنٹ میں میں منسٹر رہا ہوں تین بار میں منسٹر رہا ہوں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ وہ لیڈ لے اپنے نانے نے جو کام شروع کیا تھا اور اس کے بعد ان کی پارٹی کے یوسف رضا گلانی نے جو اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی تھی اب یہ ماشاءاللہ نون والوں کے ساتھ اس بات کو اس چیز سے ان کو بھاگنے نہ دیں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ آج ہی یہ کمیشن بنائیں اور انشاءاللہ ہم نیک نیتی کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں اور جنوبی پنجاب صوبہ بن کر رہے ہیں اور اس پر بلاول صاحب بھی ضرور بات کریں اور آپ سے بھی میں بزارش کرتا ہوں کہ آج آج اس پر آپ ضرور فیصلہ کریں کمیشن بنائیں ہم اس کو خوش حمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جنوبی سپیکر